سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وہم اور نفسیاتی بیماری کا کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بتائیں کہ جس کے پڑھنے سے انسان وہم سے بھی بچ جائے اور نفسیاتی بیماری سے بھی محفوظ لے جائے کہ بار بار عجیب و غریب سے خیالات آتے رہتے ہیں بڑے عجیب و غریب سے جب تھوٹس ذہن کے اندر آتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی روحانی علاج کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنے والا ہو قصرت کے ساتھ اس کا انسان ورد کرنے والا ہو قصرت کے ساتھ اور تیسری دعا جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے یہ دعا انسان زیادہ زیادہ پڑے اور چوتھی دعا یہ تو یہ دعا اور یہ کلمات دعایں جو ہیں اور کلمات اگر انسان پڑے تو اس کو وہم کی بیماری سے بھی اللہ رجال دیتا ہے اور نفسیاتی بیماری جو اس علاقہ جاتی بار بار جیب و غریب سے خیالات اور بار بار ایک چیز کا رپیٹ ہوتے رہنا اور آتے رہنا ذہن کے اندر اس سے اللہ رب العزت انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی طہارت پاکی کا جو ہے وہ خوب خیال کرنا چاہئے یہ ان لوگوں کو زیادہ تر نفسیاتی بیماری اور وہم کی بیماری لگتی جو اپنی پاکی طہارت کا خیال نہیں رکھتے اپنے پشاب کو زیادہ خوشک نہیں کرتے یا اس کا اتمام نہیں کرتے استیبران نہیں کرتے اور ویسے چل پڑتے ہیں یا وہ جسم پہ لگتا ہے کپڑے پہ لگتا ہے تو ان کا نہ تو جسم پاک رہتا ہے اور نہ ان کا کپڑا لباس پاک رہتا ہے تو اس سے بھی بیماری ہیں جو بہت زیادہ قصرت سے آتی تو اگر یہ بھی خیال رکھا جائے تو انسان ایسی نفسیاتی بیماریوں اور وہم جیسے چیزوں سے محفوظ ہو رہتا ہے